جو ہم انٹرویو دے رہے ہیں آپ کو بات بتا رہے ہیں اس کو آگے چلانا جروری ہے یہ نہیں کہ آپ سے بات آئے آپ ماں پر یہاں سے لے جاؤں ماں جا کے باؤنڈ کر دو اور جو ہے نا کام کی باتیں ان کے پار دو جو سمیں مال دے دے اس کی باتیں مال بات بتائے کیا ہے آپ یقین کیجئے گا جن کو مال ملتا ہے نا میری بات سنے میری بات سن لو جن کو مال ملتا ہے نا وہ تو آیاں کا چکری نہیں لگاتے تو کیا ماملت ہے مہنگائی نے کیا مہنگائی نے تو بہت کمر توڑ دیئے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ غریب آدمی کا تو جینا آرام ہو پورا حال ہو گیا اب تو کوئی سامان اٹھانے کے لیے بھی نہیں بلاتا ہوا کیونکہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے بہت مہنگائی ہو گئی ہے سار اب کوئی بھی اچھے کاس ہے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنا سامان پھج لے جاتے ہیں تو اللہ تعالی بس دعائے بہتر کے لیے بن جاتے میں سے دن بیہاری بن جاتی ہے دیکھو سر ہماری ہے ہوای روجی ہوای روجی بن گئی تو بن گئی نہیں بن گئی تو بن گئی نہیں بنی لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس گورنمنٹ سے یہ جو اب آئے ہیں یہ وزیر آدم جو نئے بن کے آئے خوزارہ اس میں کچھ سستائی کرو مہنگائی بھوز ہو گئی ہے پیٹرول پہ پیسے پڑھے گئے آ کر ہی انہوں نے عوام کو گفت بھی تو دینا تھا مینسٹر کون اچھا تھا ساد رفیق یا شیخ رشید ہم خودی اچھے اور ہم خودی پورے یہ بات بہت اچھی بولی چاہ جانے ہم آم بیچاری پرحسان ہو رہی ہے کسی کا کاروبار نہیں ہے کسی کو گھو نہیں ہے بسم اللہ ہو گئی بسم اللہ نہیں ہوئی جورے پیچے ہیں ہم بھی بہت ہمیں مہنگائی ہو گئی ہے بہت ہمیں بہت ہمیں وہ تو تمہارے وارے میں سوچیں گے ہی نہیں جو پر والے کیونکہ وہ سب مہنگائی میں سب کھا رہا ہے وہ سوچیں گے وہ تو اپنے مال بنانے میں لگیں بیٹھے وہ کھا رہا ہے ہم کروھی بات اکا سکھا ہاں سرا ہاں کیا کریں یار اب نا براکہ کچھ ہلکا وہ آپ مہنگا ہو جا ہر چیز مہنگائی ہو گئی کم کرو سب سے بیٹے جب سا ہے بوتل چوکر غریب آدمی غریب آدمی کاس ہے غریب تو بیٹا ان کو ہے یا نہیں نا غریب کا خیال تو عمران کے دور میں کیا ہوا پندرہ سو روہ میں ایک گاڑی جاتی ہے میرپور چھوڑنے عمران خان کے دور میں پندرہ سو روہ میں ہیدر آباد سے میر پر جاتی تھی گاڑی چار ابھی چار ہزار ڈبل سے بھی کراس کر گیا برحال بھائی جو جس کے دور میں جاتی تھی اس کو تو اٹھا کے بند کر دیا گزارش کیا کریں حکم کریں آپ سے یہ گزارش ہے کہ خدایا جو ہم انٹرویو دے رہے ہیں آپ کو بات بتا رہے ہیں اس کو آگے چلانا جروری ہے یہ نہیں کہ میرا آپ سے بادا ہے آپ مہا پہ یہاں سے لے جاؤ مہا جا کے پونڈ کر دو اور جو ہے نا کام کی باتیں ان کے پار دو جو سمیں مال دے دے اس کی باتیں مال بات بتائے کیا ہے آپ یقین کیجئے گا جو جن کو مال ملتا ہے نا میری بات سنے میری بات سن لو جن کو مال ملتا ہے نا وہ تو آیاں کا چکرینی لگاتے وہ تو بول رہے ہیں سب اچھا ہے سب اچھا ہے میں یہ کہتا ہوں مجھے کوئی مال نہیں ملائے نا مجھے کوئی میری میں سر آپ کی آپ کے چینر سے جو بھی چینر ہے اللہ اس کو کامیاب کرے آمین آمین اللہ تعالی آپ کی بھی عجت بڑا ہے یہ آپ سے بہادہ ہے انکل یہ پوری ویڈیو لگے گی پوری چلنے چاہیے چلے گی بلکہ بجیر آزم جو ابھی نئے بنے بجیر آلہ بنے بجیر شہد بنے نئے نگرہ میں تاکہ ان کو بھی پتا چل جائے کہ گریب آدمی کہاں تک پیس رہا ہے یہ سب کے لے لو میرے بھائی جو کھڑے ہوئے ہیں جتنی بھی بچارے یہ صبح سے آئے ہوئے ہیں پریشان ہیں ایک روپیہ کسی نے نہیں کمایا ہے لیکن یہ گورنمنٹ بے حس گورنمنٹ وہ تو جو لوٹ گئے لوٹ کے چلے گا ہے چلے گا ہے اب جو آئے ہیں تو سننے میں تو یہ ہے کہ وہ ان کے بھی باپ ہیں اب دیکھیں اب دیکھیں لیکن یہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ بھی ہم پر جو ہے وہ ابھی تک تو باپوں کے باپ ہی بھی بھیج رہا ہے اب پتہ نہیں کیا ہوگا اس عوام کا یہ بے بس یہ کیا بولیں گے یہ پیڑ میں روٹی نہیں ہے یہ کیا اعتجاج کریں گے کیا نکلیں گے مطلب یہ کہ پہلے تو نارمل تھا عمران خان آج بھی اگر آ جائے تو ملک بن سکتا ہے اور جس سے امید ہے ان کو آج بھی ہم کہتے ہیں کہ عمران خان آ جائے تو بگڑا ہوا ملک بن سکتا ہے بگڑا ہوا ملک آج بھی بن سکتا ہے اگر عمران خان آ جائے تو ابھی جب تک لٹے رہے چلنا ہے یہ تو اس دوانے نہیں دے رہے جو سچا لیڈر ہے تو وہ جیل میں پڑا ہوا ہے باقی ان ڈاکو کا لگا ہوا ہے ٹائم اب جب تک انہوں کا ٹائم میں جب تک تو عوام کو بکھائی مرنا ہے یہ حال ہے اب تو مرنے پہ بھی ٹیکس لگنے والا ہے ٹیکس لگنے والا ہے ہماری یہ ہی تو ہے کہ عمران خان آ جائے انشاءاللہ ملکوں کو مطلب چلا سکتا ہے چلا سکتا ہے بھائی میرے ہاتھ میں وہ فلم دیکھی دیا نیل کپرو علی بولے ایک دن کے لیے مجھے وزیراعظم بنا دے نا سی ایم بنا دیں تو خدا کی قسم میں اب یہ مجھے تو بولیں گے نہیں مجھے نہیں پتا یہ تو پھر نس لٹکا دے گا کیونکہ یہ تو آسرا نہیں کرے گا بھائی لیکن بس اب وہ دن دعا کرو وہ دن ایسا آ جائے کہ کوئی اچھا اللہ تعالی ہمیں چائے چھوڑو اب تو پانی مل رہا بھائی یہ بات سن ساپ پانی مل جائے